جی آسا مالیکم آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم پرائیما ویڈا کی نیکسٹ کلاس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم کریٹیکل پاتھ میتھڈ کو ڈسکس کریں گے اسے پہلی جو کلاس سی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے پرائیما ویڈا کو آن لائن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں تو اگر آپ بگنر ہیں تو it is very important کہ آپ پہلے سافت ویڈا کو انسٹال کر لیں اور اس کے بعد آپ نے یہ کلاس اٹینڈ کرنی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پیچھے جائیں اور اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے آپ نے پھر یہاں پہ آپ نے موو کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے critical path method mean cpm کو ڈسکس کرنا ہے cpm بہت ہی important topic ہے اگر آپ بگنر ہیں یہ basically project کے whole duration کو control کر رہا ہوتا ہے cpm سو اس کو سمجھنا اس میں جو technical terms ہیں different جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے cpm کو دیکھنا ہے اور پھر ہم move on کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں what is cpm now as i said earlier کہ critical path method control the project duration so before getting into the topic کہ ہم cpm کو with example دیکھیں اس سے پہلے کچھ terms ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ beginners ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو term ہے وہ ہے basically what is an activity پھر ہم نے دیکھنا duration کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ what is predecessor and what is successor so activity basically یہاں پہ میں نے کچھ activities کو list کیا ہے جس طرح excavation ایک activity ہے PCC ایک activity ہے RCC ایک activity ہے تو یہ تمام activities ہیں دیکھیں ایک complete project ہے اس کو جب ہم breakdown کرتے ہیں تو پہلے step میں ہم اس کو توڑتے ہیں WBS میں work breakdown structure میں جس طرح foundation work ہے foundation work کو جب آپ مزید توڑیں گے تو وہ activities میں convert ہوگا جس طرح یہاں پہ آپ list میں دیکھ سکتے ہیں کہ foundation میں excavation بھی ہوگی definitely وہاں پہ PCC بھی ہوگی RCC بھی ہوگی تو یہ activities ہیں ٹھیک ہے hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ activities activities basically project کو توڑنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے WBS میں اور اس کے پاس WBS کو مزید جد توڑیں گے تو وہ activities میں convert ہوگا تو یہ تمام list کی گئی یہ activities یہاں پہ excavation PCC RCC column next grade beams تو یہ تمام کیا ہیں activities ہیں آج دیکھیں next week duration definitely activities کو complete کرنے کے لیے ہمیں کچھ time چاہیے ہوتے تو جو amount of time ہمیں required ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں کیا duration ٹھیک ہے جیسے excavation کو complete کرنے کے لیے ہمیں 4 days required ہیں تو 4 days اس کا کیا ہوگا duration ہوگا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو predecessor اور successor کو بھی سمجھنا بہت important ہے دیکھیں in real case جب ہم project کر رہے ہوتے ہیں تو activities ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ link ہوتی ہیں means کچھ activities کو wait کرنا ہوتا ہے until کے آدھر finish ہو جائیں جس طرح یہاں پہ اگر ہم example میں دیکھیں تو PCC جب تک نہیں start ہو سکتی جب تک کہ excavation finish نہ ہو جائے تو یہ basically کیا ہے link ہے ان دونوں کی درمیان تو یہ جو link ہوتا ہے نا جو connectivity ہوتی ہے اس کو predecessor اور successor بولتے ہیں ٹھیک ہے اب جو PCC ہے نا اس کی predecessor activity ہے excavation یاد رکھے گا کیا PCC کی predecessor activity ہے excavation it's mean that کہ PCC تب تک نہیں start ہو سکتی جب تک کہ excavation finish نہ ہو جائے یہ آپ نے terms کو یاد رکھنے predecessor اور successor جب ہم relationship دیں گے project میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کیا چیز ہیں اسی طرح RCC کی جو predecessor activity ہے وہ PCC ہے means کہ RCC کو تب تک wait کرنا ہے جب تک PCC finish نہ ہو جائے اسی طرح اگر successor کی بات کی جائے جو PCC ہے اس کی successor activity RCC mean کہ RCC کو تب تک wait کرنا ہوگا جب تک PCC finish ہو جائے اور PCC کے finish ہونے کے بعد next successor activity start ہوگی what is that is RCC اس طرح excavation کی successor activity PCC RCC 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 column next तो یہ next activities आगे activities جو ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں successor جو پیچھے والی activities ہوتی ہیں ان کو کیا بولتے predecessor ठीक है hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی what is an activity what is duration what is predecessor what is successor بہت important है جب ہم project کریں گے تو آپ کو in terms کے بارے میں لازمی بتاؤ ہونا چاہی تو آپ نے ابھی سے محنت کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمیں کچھ اور terms کا بھی پتا ہونا چاہی in order to understand the cpm specially اور یہ base ہیں اور ان کو صحیح سے understand کرنا ہے آپ نہیں کر دینا next lecture پہ اسی طرح ابھی سے آپ نے جو چیزیں میں یہاں پہ سکھا رہا ہوں یاد رکھی گا یہ lecture ایک دوسرے کے ساتھ interlink ہوں گے ٹھیک آپ اگر ایک بھی skip کریں گے تو جب آپ next میں move کریں گے تو وہ آپ کے لیے difficult ہوتا جائے گا کیونکہ پچھلا جو ہے اس کے ساتھ connect ہوگا یہاں کچھ terms سمجھ نہیں بہت سلور رہی جس طرح what is early start of an activity what is late start of an activity what is early finish of an activity what is late finish of activity this is critical path method what is in float duration ko پہلے explain کر چکا ہوں تو اس window میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ show کیا گیا ہے activity کا name center میں ہے اور یہ پہ early start activity ہوگا early finish ہوگا late start late finish duration and flow اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے so early start کیا ہے it is the earliest time that an activity can start so earliest possible time ہے کہ activity start ہو اسی طرح late start جو ہے it is a late possible time with late possible time of an activity can start mean کہ پروجیکٹ کے whole duration کو بھی نہ effect کر اور اس کا late possible time ہو کہ start ہو ابھی آپ کے لئے چیزیں کنفیئن create کر سکتی ہیں مشکل ہو سکتی ہیں don't be worry جب ہم move کرتے جائیں آگے تو یہ تمام چیزیں آپ کے لئے پھر آپ نے چھار پانچ چھے جب پھر پھر اور جو میں example کرواؤں گا آپ کو پرائیم آویرہ کے اندر اس کو بھی آپ نے خود سے کرنا لیکن کب کرنے آپ نے جب ہم project کو create کر چکیں گے اس ویڈیو کے بعد پھر آکے آپ CPM کو کرنا ہے فینش ہو جائے اور duration کو میں نے پہلے explain کر لیا اور float کیا float is the amount of time یہ بہت important ہے سمجھ that in activity duration slip without causing the project to be delayed اگر ایک activity ایک date سے دوسری date کو slip کرتی ہے یعنی ایک date سے دوسری date تیک start ہوتی ہے آج activity start start date 1 1 2023 ٹھیک ہے اگر وہ جا کے 3 1 2023 کو start ہو رہی ہے اور project کی whole duration کو بھی affect نہیں کر رہی تو یہ جو اس کے درمیان میں جو gap float بولتے پھر اس کو explain کروں گا آگے اور ہم دیکھیں گے اس کو یہ بھی کہا جا سکتے یہ early start اور late start کی difference ہوتا ہے اس کو بھی float کہتے ہیں ٹھیک ہے تو hopefully آپ کو سمجھ کرتے ہیں ہم cpm کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر جو example ہے اس کو ہم primavira میں بھی کر رہیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ activities کو میں list کی ہے ٹھیک ہے جس طرح activity a b c d e f g h مطلب h تک میں activities کو یہاں پہ list کی ہے ان duration دی ہے ان کو میں relationship دی ہیں مطلب predecessor and successor یہ activities کچھ بھی ہو سکتے ہیں real case میں excavation pcc وہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ جنگ جگہ نہیں ہے تو میں n activity a b c d d کے نام سے آپ ان کو as practical بھی لے سکتے ہیں کہ اسی طرح activities sequence connect ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کو random duration دی ہے میں نے activity four days میں complete ہوگی activity b nine days میں complete c five days میں three days seven days five fifteen days nine days میں اور at the end joh h activity five days میں complete ہوگی ٹھیک ہے اور ان کو میں ایک دوسرے کے دی اور ای کی جو predecessor activities ہیں وہ b ہے ٹھیک ہے it means that d اور e تب تک نہیں start ہو سکتی جب تک b نہ finish ہو جائے اور a کی successor activity اگر بات کریں c b d and e ہیں ٹھیک ہے اسی طرح next جو link آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم basically کیا کرتے ہیں activities کو link کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ software میں کس طرح سے یہ link ہو گی اچھا جی اب cpm میں بہت important ہے کہ جو planner ہوتے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی activity کا early start late start early finish late finish define in order to check what are the critical activities کیونکہ critical activities ہوتی ہیں وہ control کر رہی ہوتی ہے project whole duration کو اب یہ manual calculation ہو رہی ہے آج manual calculation کو نہیں کرتا اپنے software میں جا activities کو ڈالنا وہ خود calculate start late start لیکن یہ سمجھ نہ بیس کو سمجھ نہ بہت important ہے تو یہاں پہ ہم example کر رہی let's suppose یہ activity a اور b ہے na یہ activity a اور activity b یہ same day start ہو رہی ہیں let's suppose ہم لیتے ایک example کہ day one کو start ہو رہی ہے it could be any date or date آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں تو activity a or b day one کو start رہی ہیں تو یہ in ka early start ہے what early start ہے and what will be the early finish of this activity a duration kitna 4 day na to day 4 کو finish ہوگی تو یہ is ka early finish ہے تو hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی what is early start and what is early finish ya پھر early finish find out کرنے لیے آپ equation use کر سکتے that is what early start activity is طرح آپ اگر activity b कی طرف جائیں تو اس کا early finish ہوگا وہ کیا ہوگا 1 plus 9 will make 10 minus 1 will give us early finish of this activity ھیک ہو گیا to y basically define early start of activity a and early finish of activity b is early start of activity b and early finish of activity b ab اب ہم finish ہو رہی ہے very next day ہم n activity start n right کیونکہ اس کے finish ہونے کے بعد یہ start ہوگی تو early finish of this activity will be what activity what five mean day four کو یہ finish ہو رہی ہے تو day five activity c ہماری start ہوگی ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد what will be the now آپ equation کا next activity ٹھیک ہے اگر next day d اور e کے early start کی بات کی جائے تو یہ آپ کی predecessor activity day 9 کو ختم ہو رہی ہے تو day 10 کو یہ دونوں activities start ہو جائیں گی کیونکہ یہ دونوں successor activity ہیں اور next اگر ہم early finish of all of these activities کی بات کریں تو دو predecessor activities ہیں تو اس میں سے ہم کون سی value لینی ہے کہ ہم define early start of this activity تو یہاں اگر آپ غور سے دیکھیں تو 2 predecessor activities ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ activity of f کو till wait کرنا ہوگا جب تک کہ دونوں نہ نہ ختم ہو جائے تو day 9 کو یہ activity finish ہوگی لیکن still this is in progress تو اس کو جب تک نہیں start ہونا جب تک یہ بھی نہ ختم ہو جائے date work کو یہ ختم ہوگی تو پھر یہ start ہوگی رائی تو آپ نے value لینی ہے اس میں add one کرنا in order to define the start of next activity اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ predecessor ہیں تو وہاں سے greater value کو اٹھانے تو آپ نے کیا کرنا greater value لینی ہے اس میں add one کر دینا in order to define the start of next activity اگر تو ایک سے زیادہ predecessors ہو جائے اب last میں ہم پہنچ یں تو activity ایچھ ہے اس کا early start define کرنا ہے جہاں پہ predecessor 2 ہیں تو اس میں سے آپ نے کون سی value لینی ہے definitely آپ بڑے والی value لینی ہے اس میں add one کر دینا ہے اور پھر اگر early finish کی بات کی جائے تو early finish day 32 کو define کی اب کیا رہے تھے ہم نے late start اور late finish کو define کرنا ہے in order to find out the float ٹھیک ہے اب let's suppose آپ کسی organization میں کام کر رہے ہیں اور آپ کا client ہے وہ آپ سے کہہ رہے کہ ہم نے is project کو 32 days میں ہی finish کر نا ہے یہ آپ deadline day 32 کو ہی اس کو آپ nے finish کرنا ہے تو what will be the late finish of this activity definitely day 32 ہی late finish ہے اس سے ziyadah late نہیں کر سکتی یہ deadline ہے ٹھیک ہے to late finish of this activity is day 32 اب ہم نے late start کو find out کرنا ہے دیکھیں early finish کو find out کرنے لیے ہم نے equation use کی تھی early start میں duration کو add کی تھا minus one in order to find out the early finish forward pass میں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کے opposite جانا ہے اس میں ہم نے duration کو minus کرنا اور 1 add in order to find out what late start of an activity 32 minus duration plus one will give us late start of an finish of this activity یاد رکھیے گا forward pass میں ہم نے early finish میں ایک add کر early start next activity کا find out کیا تھا یہاں پہ ہم opposite کرنا ہے ہم late start میں one deduct in order to find out the late finish of previous activities ٹھیک ہے na so late start میں one deduct کر na تو یہ late start minus one will ہم نے late start ان دونوں کا define کرنا ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا تھا یہ والی equation use کی تھی اب ہم نے یہ equation use کر لیٹ finish minus duration plus one تو یہ 13 آگیا اور 19 آگیا again and again I'm repeating یہ lecture جو ہے آپ نے اگر آپ سمجھ میں صحیح سے نہیں آرہا تو اور اس کا جو late finish ہے اس کا ہم define کرنا 13 minus one will give us the value as 12 اور یہ بات کی جائے تو 19 minus 1 will give us the value as 18 اچھا اگر late start کی بات کی جائے تو وہ equation 12 minus 5 plus 1 will give us the value as 8 اور یہاں پہ 10 آجائے گی اور 18 minus 7 plus 1 will give us a value as 12 ٹھیک ہے تو hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس level تک اب دیکھیں اگر یہاں پہ تو اس کی جو ہے اس کی دو activities ہیں D اور اس کی ایک successor activity ہے مطلب کہ اس کی دو successor activity sorry ایک predecessor activity ہے مطلب B کی دو successor activities ہیں اور اس میں سے ہم نے کون سی value کو لینا ہے in order to define late finish of this activity remember یہ forward pass تھا اور اس میں ہم نے greater value لے add 1 کیا تھا اور جو یہ والا process ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ lesser value کو لے deduct 1 کرنا تو یہ lesser value 10 ہے minus 1 کیا تو یہ 9 آج جانا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے آپ کے پاس late finish day 7 اور اگر late start کی بات کی جائے تو day 1 ہے اس کا اور اس کی بات کی جائے تو day 4 ہے تو ہم نے یہ پر define کر کرنا یہ جو process ہم نے کی ہے جس میں late start اور late finish کو define کے اس کو بولتے what backward pass now what اب ہم نے کیا کرنا ہے based on this data ہم float find out کریں ان تمام activities کا float is what float is basically total float کی بات is basically the difference between early start and late start or early finish and late finish of an activity یعنی اگر ہم early start and late start کی difference نکال لیں تو amount جو ہوگی اس کو بولیں what float so activity a float kتنا hooga 4 7 minus 4 3 4 1 3 ٹھیک ہے تو activity a float کتنا 3 days اب ہم ایکٹیوٹی b کا float کتنا ہے اگر آپ اس کا difference نکال لیں تو یہ 0 ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو float اس کی بات کریں تو یہاں پہ float 0 ہے تو یہاں پہ میں نے تمام activities کا float define کے لیا اور کچھ activities جو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ ان کا float 0 ہے اور یہی activities ہیں جو کہ critical activities ہیں جن کا float 0 ہے یہ slip نہیں کر سکتی one day to another day یہ سمجھ نا آپ لئے بہت ضروری تھا اور یہ کون سی activities ہیں activity b has 0 float d f and h ان کا float کتنا ہے 0 ہے ان کا early start اور late start دیکھیں تو same date اگر آپ ان کو late کریں گے تو یہ پورے project کا whole duration ہے اس کو effect کریں گی اب دیکھیں آپ critical activities کتنی important ہوتی ہیں میں یہاں پہ آپ کے duration کو add up کر دکھاتا ہوں 9 plus 3 plus 15 plus 5 will make total of 32 تو critical activities ہوتی ہیں project whole duration ان ہی بیس کر رہا ہوتا ہے اگر آپ ان کو delay کریں گے project whole duration delay ہوگا اس کے نسبت اگر آپ in activities کو دیکھیں جہاں پہ float ہے ہمارے پاس 3 days 3 days 2 days 2 days تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ in activities کو 1 2 4 کے درمیان slip کر سکتے یہ project whole duration کو effect path جس میں ہم نے in activities duration کو add up کیا تو project whole duration بنائے ٹھیک ہے اور یہ non critical activities جن میں ہمارے پاس float ہے ان کو ہم early start اور late start کے درمیان strip کر سکتے یہ project whole duration کو effect نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو hopefully آپ کو چیزوں کی سمجھ آئی آئی ہوگی اگر آپ کو نہیں آئی پھر بھی میں آپ کو یہ چیز again repeat کروں گا کہ آپ یہ move کریں not any issue آپ next video ہے اس کو دیکھیں جب ہم project wbs activities کر لیں complete project ان کو link کر لیں گے پھر آپ نے یہ ریپیٹ کرنا ہے ایک دفعہ دوسری دفع تیسری دفع اور جب اس کو پرائیم آویرہ میں کریں تو رائٹ نو آپ پرائیم آویرہ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ چیزوں کی صحیح سے سمجھ نہیں ہوگی لیکن تب جب آپ واپس آئیں گے تو آپ نے پرائیم آویرہ میں بھی کر یہ تمام چیزیں دیکھ نہیں ہے ہفر یہاں تک چیزوں کی سمجھ آگئی ہوگی پرائیم آویرہ پرائیم آویرہ کو میں نے اپن کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کوئی پروجیکٹ ہم نے یہاں پر نہیں اپن کیا آپ کی کیس میں اگر ابھی آپ نے پرائیم آویرہ کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کی ہے تو یہاں پہ بہت سی پی ایس بھی ہوں گی پروجیکٹ بھی ہوں گے سب میں نے ڈیلیٹ کی یہاں سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے ڈیلیٹ کرنے رائیٹ ناؤ آپ نے یہ ٹنشن نہیں لینی ابھی کس طرح پاس میتھ کس طرح سے ہوگئے یہ تمام چیز ہیں آپ نے یہ لیکچر یہاں پہ دیکھ چیز کو ٹرمز کو لکھ سمجھ کے آپ نے موو کر دینا نیکس تو میں آپ سکھاؤں یہاں سے یہ کہ رہا ہے کہ آپ پورا لیکچر ہم اپ پہ کریں گے او بی او تمام چیز ہم نے کرنی ہے رائیٹ ناؤ ٹیک سی اپ ای ای نیکسٹ کیا اور پوجیکٹ آئیڈی میں نے دینی ہے تو پوجیکٹ آئیڈی جو پوجیکٹ کا شورٹ نیم ہو سکتے وہ ہم کریٹیکل پات میتھڈ کو ڈسکس کرنے جارے تو میں سی پی ای دے دیتا ہوں اور یہاں پہ کریٹی کریٹی کل پات میتھڈ اوکی پھر میں اس کو کروں گا نیکسٹ اور آپ نے پوجیکٹ پانٹ سٹارٹ دینی ہے یہاں سے سٹارٹ دیٹ کو بھی اینی دیٹ یہ میں سکھاؤں گا جب ہم پروجیکٹ کریں گے نیکسٹ کیا اس کے بعد ریسپونسیبل مینیجر کا پوچھ رہے نیکسٹ کیا ریٹ ٹائپ سٹینڈر ہی لینے اور آپ نے فنش کر دینا اس کو تو یہ پروجیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پروجیکٹ ونڈو میں آئیں گے یہاں پہ تو یہ پروجیکٹ آپ کے سامنے ہوگا اس کو اوپن کرنے کے لیے رائٹ کلک کریں گے آپ پروجیکٹ کے اوپر اوپن کر دیں گے تو یہاں سے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے کچھ کالم سی ہیں تو میں یہاں سے ریموو کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے میں لیس سٹارٹ لیٹ سٹارٹ کو ریموو کرتا ہوں مجھے یہ نہیں چاہیے اور ٹوٹل فلوڈ کو بھی کر دیتا ہوں صحیح ہو گیا اب ریمیننگ یہ بھی کر دیتا ہوں اوکی اچھا اس طرح کی ونڈو ہوگی آپ کے سامنے بھی اس طرح کے کالن ہوگی آپ کے سامنے اب آپ نے نہیں کرنی ہے اچھا یہاں پہ ہم ایکٹیویٹیز کو ایڈ کرنا ہے جب پروجیکٹ کو ہم اپن کیا تو ہم ایکٹیویٹیز کی ونڈو میں آئیں اچھا ٹوٹل کتنی ایکٹیویٹی تھی ایکٹیویٹی ایچ تک نام کے لئے نا میں اس کو تھوڑا سا ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی ای ایکٹیویٹی ای پھر بھی تجھرے میں اس کو نام دیتا اوکی تو یہ نام میں نے دی ایکٹیویٹی کو اس طرح آپ نے دینے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ڈیوریشن دینے ایس پاس سیون ڈیز پھر فیفٹین پھر نائن اور پھر فائف ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ڈیوریشن پہ یہاں پہ دے دی اس کو میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زوم کا option ہے اس کو میں زوم کرتا ہوں یہ تمام چیزیں ہم نے کرنی ہے اگین اگین ریپیٹنگ کہ آپ یہاں پہ آپ نے نام نام ڈیفائن کرنے کے بعد اس میں ہم نے پریڈیس سیسر دینے میں ان ایکٹیویٹیز کو لنک کرنا اس پر ایکزیمپل تو اس کے لیے کیا یہاں پہ آپ نیچے ونڈو میں اگر ہم کریں ای کی جو ایکٹیویٹی ہی ہے تو اس کو ڈبل کلک کیا اور پھر نیکسٹ ایف کی جو پریڈیسیسر ایکٹیویٹی ہے وہ سی اینڈ ڈی ہے تو میں نے ایف کو سیلک کیا اور اس کی سی اینڈ ڈی سی اینڈ ڈی دونوں ہیں ڈبل کلک کر رہا ہوں یا پھر یہاں سے آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور ابھی آپ نے اس کے بارے میں نے زیادہ نہیں سوچنا جب ہم پروجیکٹ کریں گے تو یہ تمام چیزیں ہم نے کرنی ہے اور جو ایکٹیویٹی ہے اس کی کیا ہے یہ ہے جے کی ای ٹھیک ہے اور جو ایچ اکٹیویٹی ہے اس کی پریڈیسیسر کیا ہے ایسف اور جی ایف اینڈ جی تو اگٹیویٹی نہیں ہے اور یہاں سے آپ نے پریڈیسیسر کو سیلک کرنے انس یہ ڈن ہو جائے گا تو آپ کیا کرنے آپ نے سیمپلی سکیڈول میں آنا ہے یہاں پر ایسا آپسو دیلا رہا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو سکیڈول کردینا ہے تو یہ دیکھیں loss کا بتا مجھے پروجیکٹ کا کے find out کیا تھا اس نے project کا whole duration یہاں پہ find out کر لیا ہے activity b activity d activity f and g یہ critical activities ہے activity b d f and h sorry h ٹھیک ہے یہ کیا ہے critical activities ہے اس نے یہ بھی calculate کر لیا اب next to it ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ کچھ columns کو add کرنا ہے میں add کر لیتا ہوں یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس window میں آنا ہے right click کرنا ہے columns میں چلے جانا ہے اور یہاں سے ہم جاتے ہیں یہ date میں ٹھیک ہے اور ہم نے early start early finish late start اور late finish کو یہاں پہ add کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں اس نے calculate کر رکھی ہوں گی یہ دیکھیں early start early finish اور late start late finish اور اب ہم نے float کو بھی یہاں سے add up کرنا ہے ٹھیک ہے total float کی بات کرنا ہوں duration میں جائیں اور یہاں سے آپ نے free float نہیں total float کو add کرنا ہے اور آپ اس کو نیچے add up کر دیں apply کریں okay کر دیں تو یہ دیکھیں software نہیں یہ تمام چیزیں کتنے جلدی calculate کی ہیں میں اس کو تھوڑا سا move کرتا ہوں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو float three days three days two days two days three days three days and two days three three and two two days اور two days ٹھیک ہے اور باقی یہ activities جو ہے بی کا zero ہے ڈی کا zero ہے f کا zero ایچ کا zero ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی کا zero ہے اور اس کا zero ہے اس کا zero ایچ کا zero ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں اس نے calculate کی ہیں اگر آپ late start اور early start اور late start کی بات کریں تو اس نے define کر دیا یہاں پہ دیکھیں کتنے جلدی اس define کی ہے اور late finish اور late start کی بات کریں تو یہ بھی اس نے define کر دیا یہاں پہ float بھی اس نے find out کیا ہے تو یہ تمام چیزیں اس نے یہاں پہ کی ہیں columns آپ پھر سے rearrange کر سکتے ہیں not an issue یہ جو start date ہے نا اس کو آپ اوپر لے جا سکتے ہیں یہاں سے اور finish کو بھی آپ اوپر لے کے جا سکتے ہیں اس طرح سے start finish early start اور late start آپ یہاں پہ کر دیں early finish اور late finish activity name یہاں پہ آج ہو گیا جی ایکٹیویٹی name یہاں پہ لے کے آئیں original duration بھی آپ اوپر لے کے جائیں no problem اور total last میں چلے یہ apply کر دیں تو یہ یہاں پہ arrange ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں software نے کتنے جلدی چیزوں کو calculate کی آپ نے ایک time لے کے یہ تمام چیزیں define کی تھی software میں within second جب ہم نے یہاں پہ schedule کیا تو یہ تمام چیزیں calculate کر لیں یہ basically benefit of prime of vira hopefully آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی لیکن آپ اپنے example ابھی سے نہیں کر لینی try کرنی ہے لیکن جب ہم project activities wbs create کرنا سیکھیں گے تب ہی ہے آپ یہ تمام چیزیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو wait for those lectures بلتے نیکس ٹیٹوریل میں اللہ حافظ